مقرر کی حسیت سے علمیت طرز بیان منظر بیانی اور زباندانی کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا مسیح سکر خوبصور نام میں آپ سب کو سلام میں آج ایک تفہ پھر آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدین کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کو پسند کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے لیکن آج میں ایک اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ ان ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ ان ویڈیوز کو ضرور اپنے دوستوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے جاننے والوں کو ضرور فاورٹ کریں اور یہ سلسلہ جو ہم نے اپنے مسیحی ہیروز کو آپ سے متعارف کروانے کا شروع کیا ہے آئیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج جس عظیم ہستی کو میں آپ سے ملوانے جا رہا ہوں یہ ہستی جنہیں نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک بایاناز مبلغ مبشر انجیل لکھاری سکولر ریسرچر اور اپولوجسٹ کی حصیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے بشک یہ ہیرو یہ عظیم ہستی آج ہمارے درمیان نہیں لیکن ان کی لکھی گئی کتابوں کو پڑھنا اور ان کی کتابوں کو اپنے پاس رکھنا بھی ایک عزاز سمجھا جاتا ہے اس عظیم شخصیت کو ان کی زلگی میں ہی کلیسیہ پاکستان نے خطیب پاکستان کا لکب عطا کیا یہ عظیم ہستی یہ عظیم شخصیت کلیسیہ پاکستان کا ہیرو ڈاکٹر پرفیسر کندن لال ناصر جنہوں نے ڈاکٹر کل ناصر کے نام سے شہرت کی بلندیوں کو چھوہا ڈاکٹر کل ناصر آٹھ جنوری انیس سو اٹھارہ کو زیلہ شیخ پورا کے گاؤں صفتر آباد میں پادری بوٹا مل کے ہاں پیدا ہوئے جہاں پر ان کے والد اپنی پاسبانی خدمت کر رہے تھے لیکن ان کا ابائی گاؤں نرد کلان جو گکھڑ منڈی کے قریب ہے ڈاکٹر کل ناصر کی پدائش کے وقت تھی ان کے ماں باپ نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے اس بیٹے کو خدا کی خدمت کے لیے دیں گے اور اسی وعدے کو انہوں نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کندلال کی پروشت کی ڈاکٹر کل ناصر نے اپنی ابتدائی تعلیم دو جگہ جنڈیالہ شیر خان زلہ شیخ پورا اور چکوال سے حاصل کی انیس سو اٹھائیس میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سی ٹی آئی ہائی سکول بارہ پتھر سیال کوٹ میں داخل ہوئے اور انیس سو چونتیس میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا انیس سو چھتیس میں ایفے کا امتحان مرے کالج سیال کوٹ سے پاس کیا اور انیس سو اٹھتیس میں گارڈن کالج راول پنڈی سے بی اے کا امتحان پاس کیا گریجویشن مکمل ہوتے ہی الہیاتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گجن والا تھیولاجیکل سیمنری میں داخلہ حاصل کیا اور یہاں پر رہ گا اس وقت کے عظیم الساتذہ پروفیسر ڈاکٹر لبو مل اور پروفیسر وزیر چند کی سرپرستی میں اپنی الہیاتی تعلیم مکمل کی گجرہ والا تھیولاجیکل سیمنری سے اپنی الہیاتی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ پسنور پریس بٹینی میں پاسبانی خدمت کی انیس سو تینتالیس میں بطور پاسبان یو پی چرچ کوہارٹ میں آپ کی تائناتی ہوئی بے شک وہاں پر وہ زیادہ عرصہ تو نہ رہے مگر عمر کے آخری حصے تک وہ اس چرچ کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ رکھتے تھے انیس سو سینتالیس میں گجرہ والا تیولاجیکل سیمنری کے اگزیکٹی بورڈ نے ان کی تائناتی سیمنری کے اندر بطور استاد کی کچھ عرصہ بعد ہی آپ کی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے گجرہ والا تیولاجیکل سیمنری کے بورڈ نے بطور پرنسپل آپ کی تائناتی کی اور انیس سو اٹھ سر تک وہ اس عودے پر براجمان رہے دیکٹر دیکٹر کیا ناصر کے ایک ہونہار شاگرد جو بعد ازا اپنی الہیاتی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خدمت میں بھی دیکٹر کیا ناصر کے ساتھ ساتھ رہے انہوں نے ڈیکٹر صاحب کی خدمت اور شخصیت کے بارے میں یوں کہا پادری آبد ہدایت میرا نام پادری آبد ہدایت ہے اور مجھے گجنہ والا میں خدمت کرتے ہوئے پچاس سال سے اوپر ہو گئے اور میں نے اپنی خدمت کے دوران اپنے استاد کے ساتھ کافی رفاقت رکھی اور مجھے آج اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر پادری کیا ناصر کے بارے میں چند باتیں بیان کروں بطور استاد آپ بہترین بہترین ٹیچر تھے اور سمیڈری میں آپ پرانے ادنامہ آرکیالوجی ٹھیالوجی علم الواز مقابلہ مذہب اسلامیات اور دیگر مزہمین سٹڈی کرواتے تھے سمیڈری میں اور ایک نفیس تلفز رکھتے تھے وہ ایک اچھے ایڈمسٹیٹر تھے اور مجھے یاد ہیں کہ ڈاکٹر براؤن جو ڈاکٹر ناصر سے پہلے پرنسپل تھے وہ آئے سمیڈری کا وزٹ کرنے کے لیے امریکن تھے وہ تو ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ تھے اس وقت پادری کیال ناصر پرنسپل تھے انہوں نے کہا دیکھیں آپ میری اسطار سے دیکھیں آکے میری سمیڈری کو انہوں نے کہا نہیں میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کیال ناصر ڈاکٹر براؤن سے آگے بڑھ گیا اس قدر بہترین ایڈمسٹریٹر تھے وہ بہترین وقت پر ہر کام ہر جگہ جہاں بھی گئے کسی کنونچن میں کسی میٹنگ میں تو آپ ہمیشہ ان ٹائم جاتے تھے اور طالب علموں کو سمنری کو ہر چیز دسپلن میں رہتی تھی ان کی زندگی بھی ایک بہت بڑا نمونہ ان کا لباس بھی بہترین رہا اور ان کی شخصیت تو قابل تعریف تھی اور ایک آخری بات کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاریس میری بات یاد رکھیں موسیٰ دیر سے پیدا ہوتا تو میں اپنے استاد کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ جب بھی میں ان کے بارے میں یاد کرتا ہوں یا کچھ بیان کرتا ہوں تو میں اداس ہو جاتا ہوں میرا خاص تعلق تھا ان کے ساتھ میری خاص عقیدت تھی ان کے ساتھ اور میرا ایک پیار تھا ان کے ساتھ ڈاکٹر کئیل ناصر نہ صرف ایک اچھے سکھانے والے تھے بلکہ عمر کے آخری حصے تک بھی وہ اپنے آپ کو بائبل کا طالب علم کہتے رہے اور اردو کا خاص لفظ جو وہ اپنے لئے استعمال کرتے تھے کہ میں تو خود بھی تفل مقدب ہوں اور اس بات یہ سپوت ہے گجرہ والا تیولوجیکل سیمنری کا پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا انیس سو اکاون میں بیبلیکل سیمنری نیو یارک سے سیکرڈ تھیالوجی کے اندر ماسٹرز کی دگری حاصل کی 1964 میں سان فرانسسکو تھیولوجیکل سیمنری کیلی فورنیا سے ماسٹر آف آرٹس کی دگری حاصل کی 1968 میں فیتھ سیمنری فیلڈرفیا سے ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی دگری حاصل کی 1987 میں اسی سیمنری سے ڈاکٹر آف سیکر تھیالوجی کی دگری حاصل کی 18 اکتوبر 1988 میں سینٹرل افریقہ سے بیبلیکل فلسفی کی ڈگری حاصل کی پادری سائمن پترس جو نہ صرف ڈاکٹر کیا ناصر کے شاگر تھے بلکہ بہت عرصہ انہوں نے ان کی رفاقت میں بھی گزارا جب میں نے کچھ کہنے کا موقع ملا میں اس سارے پروگرام کے لیے بھی خدا بند کا بہت شکر کرتا ہوں کہ یہ کیسا سلسلہ بنایا گیا تاکہ ہم ہم اپنے ان ہیروز کو یاد رکھ سکیں اور آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بتا سکیں اس کے لیے خدا بند کا بہت شکر ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر کیا ناصر میرے بہت ہی محترم استاد ہیں میں سیمنری میں آنے سے پہلے کنونشنز میں ان کے اور میں نے نائنٹین ایٹیز میں سیمنری آنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت چوبیس سال میری ایج تھی اور میں نے ان کے ساتھ اور بھی اچھے ساتھ ساتھ سے ملاقات کی اور بہت کچھ سیکھا سب سے ڈاکٹر گیل ناصر اپنے وقت کے بہت ہی بہترین استاد مانے جاتے تھے وہ اپنے مخالفین اور سب چاہنے والوں میں پرابر ایک خاص مقام رکھتے تھے ان کی علمیت اور قابلیت کے سب قائل تھے اور میرے لئے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ میں ایک ایسے قابل استاد کے قطبوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کی شخصیت یقیناً ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ بے شک ان کے اندر اور بہت سی قوالٹیز تھی وہ بہت اچھے لیکھ اور بہت اچھے ٹیبل ٹاک میں بھی بہت اچھے تھے مناظر بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ رائٹر بھی تھے لیکن ٹیچر ہونے کے حوالے سے جو چیز میں نے ان کے اندر دیکھی وہ یہ خاص بات تھی کہ وہ انگریو کرتے تھے علم کو اپنے طلبہ کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں گہرے طور پر اس کو لکھتے تھے اور یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی جو بہت کم مجھے دکھائی دی اور اس کے علاوہ وہ ان کی نزدیکی میں رہنے کے باعث میں نے اور بھی کچھ چیزیں دیکھیں جو عام لوگ شاید نہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کیل ناصر اپنی عام زندگی میں بہت دعا کرنے والے اور بقائدگی سے متعلیہ کرنے والے شخص تھے اور میں نے ان کو بائیبل میں نشان لگاتے بھی ایک دن دیکھا چھوٹا سا نشان انہوں نے لگایا تو میں نے کہا سر آپ بھی نشان لگاتے ہیں ابھی تک بائیبل میں تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیا سمجھ دیو میں بھی طالب لوں ڈاکٹر کیل ناصر ایک ندار دلیر مستقل میزاج راسخ الاعتقاد خادم اور لیڈر تھے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ بین القوامی سطح پر بھی ان کی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو سرہ جاتا تھا علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ انسان دوست ہیں پہلی ملاقات میں ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے پادری عاصف خالد جو سکرپچر یونین پاکستان کے موجودہ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ڈرک صاحب کی اس خوبی کو ہمارے ساتھ یوں شیئر کیا میرے لیے آج یہ موقع فخر کا مقام ہے کہ میں پادری پروفیسر ڈاکٹر کیل ناصر صاحب کے بارے اپنے شخصی تجربات کو ان کی زندگی سے ان کے والدین کی زندگی سے سیکھی ہوئی باتوں کو آپ تمام ناظرین کے ساتھ بانٹ سکوں ڈاکٹر کیل ناصر جنہیں قندن لال ناصر صاحب کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے حادثاتی طور پر ایک عالم اور ایک جید شخصیت کے طور پر بن جانے والے نہیں تھے مجھے میرے ایساتذہ ڈاکٹر کیل ناصر صاحب سے بزات خود ان باتوں کو سننے کا موقع ملا کہ ان کے والد پادری بھوٹا مال صاحب جو اس دور کے ایک بہت بڑے خادم اور پڑھنے اور تحقیق کرنے کے شوقین شخص کے طور پر اپنے حلقہ احباب میں جانے جانے والی شخصیت تھے جب خدا نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تو آپ نے ان کا نام کندن لال ناصر رکھا اور ان کی پدائش سے پادری بھوٹا مال صاحب کی زندگی کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر برے سگیر پاک و ہنگ بلکہ ایشیا بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا خادم اور ایک بہت بڑا عالم بن کر ابر اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی پدائش سے ہی مختلف مشنری سہبان اور خدا کے خدام جن سے بھی وہ ملا کرتے ان کی ڈائری میں کندن لال کا نام لکھوانا شروع کیا اور درخواست کی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ خدا اسے پاکو ہن ایشیا بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا عالم اور ایک بہت بڑا خادم بنائے ان کے دل کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا سیمنری میں بطور استاد مکرر ہو اس بات کی تکمیل کے لیے کندنلال ناصر صاحب جب تین سال کے تھے تو انہیں مولوی اسماعیل صاحب کی شاگردیت میں دیا گیا تاکہ وہ انہیں عربی قائدہ اور عربی تلفز سکھائیں میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے کندنلال ناصر صاحب ملک پاکستان برے سغیر پاکوہ ہن کو عطا کیے اور ان کے وسیلے سے اس علاقے میں خداوند کی خدمت اور خدا کے بہت سے خادم پیدا ہوئے میری آج آپ سب سے درخواست ہے کہ جس طرح پادری بوٹا مل صاحب نے اپنی زندگی میں اس بات کا وطیرہ رکھا تھا کہ وہ تمام پادری صاحبان کو اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے دعا کی درخواست کرتے آج آپ بھی اپنی اولاد کے لیے انہیں خدا کے بڑے خادم بنانے کے لیے دعایا درخواستیں دے سکتے ہیں خدا من آپ کو ڈاکٹر کیل ناصر صاحب کی زندگی کے وسیلے سے بہت سی برکات عطا کرنے کا فضل بخشے آمین ڈاکٹر کیل ناصر فلیسیہ پاکستان کے ایک عظیم مذہبی لیڈر تھے مکرر کی حسیت سے علمیت طرز بیان منظر بیانی اور زباندانی کے لحاظ سے ان کا کوئی سانی نہ تھا ڈاکٹر کیل ناصر کو عبرانی یونانی آرامی سریانی لاتینی فارسی عربی اردو انگریزی ہندی اور پنجابی زبانوں پر ابھور حاصل تھا علم الہی اور انتظامی امور کے علاوہ آپ نے تصنیفات میں بھی گراہ قدر خدمات سرانجام دی آپ نے اپنی زبی میں بائیس کتابیں تحریر کی اور آپ نے اپنی پہلی کتاب حقیقت مرزا بکلم خود اکیس سال کی عمر میں لکھی جب آپ گچہ والا تھیولوجیکل سیمنری کے سٹوڈٹ تھے پاکستان کے ایک مشہور مسیحی رسال کلام حق کے چیف ایڈیٹر بھی تھے ڈاکٹر کیا ناصر نے مختلف کنوینشنز میں سیمینارز میں بشارتی جلسوں میں انجیلی پیغامات کی ادائیگی میں ایک نئی جدت پیدا کی سیمینارز انیس سو سیمینارز میں آپ نے ملک پاکستان میں ایسٹر کنوینشن کو متعارف کروایا یوں آپ پاکستان میں ایسٹر کنوینشن کے بانی دصور کیے جاتے ہیں گاؤسپل بیپٹس چرچ پاکستان کے بانی بشپ اکرام ڈینیل کا شمار ڈاکٹر کی ال ناصر کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے ایپریل انیس سو اکانوے میں لاہور سٹی یونائٹ کنوینشن جو منار پاکستان کے سائے میں منقد ہوئی بشپ اکرام ڈینیل نے ڈاکٹر کی ال ناصر کو ان کی پچاس سالہ تدریسی خدمت اور بشارتی خدمت کے حوالے سے ایک یادگاری شیلڈ بھی پیش کی بشپ اکرام ڈینیل کے سابزاد بشپ ابراہام عظیم ڈینیل نے ڈاکٹر کیل ناصر کی خدمات اور خاندانی تعلق کے بارے میں ہمارے ساتھ اس طرح بات کی خدا ونیس مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہوں آج کے اس دن کے لئے میں خدا اگر شکر گزار ہوں جب مجھے اپنے بہت ہی مہتر مزورد جناب ڈاکٹر کیل ناصر صاحب کے لئے کچھ کہنے کا موقع ملا وہ میرے والد مشر ویلیم اکرام ڈینیل کے انتہائی پیارے اور قریبی دوست تھے اور اسی طرح سے ہمارے خاندان میں ایک بہت ہی قابل احترام بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے مجھے یاد ہے میری سولوی سالگرہ پر جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے چرچ میں ایسٹر کروینشن کے نیم سپیکر تھے و نائٹی نائٹی ون میں انہوں نے میری سالگرہ کے موقع پر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے لئے دعا کی اور مجھے بلیس کیا وہ برکت میرے لئے نہائیت بیش کی من تھی ان کی خدمت کے حوالہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ داکٹر کیر لانسل صاحب کی جو اپنا ایک نام رکھتے تھے اور میں جب یہ ایک کتاب ہے پوری دنیا کمیشن ہیں ان کے لئے بہت ہی بیکرز پبلشر ہم نے یہ کتاب پرنٹ کی اور جے ہربر کین اس کے رائٹر ہیں اور جب پاکستان کی باری آتی ہے وہ پاکستان کے لئے لکھتے ہیں مزید کی بات ہے صرف دو شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن میں ایک ریوی ناصر کی ناصر ہیں ان کی مسیحی ایمان اور مسیحی تعریمات کے لئے جو تعریمی خدمات ہیں ان کی ریسرچ ہیں بہت سی کتاب ہیں وہ آج بھی تعالی علموں کے لئے ایک خزانے سے کم نہیں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خدا اللہ آپ سب کو بڑی برکت بخش 29 ایپریل 1942 میں ڈاکٹر کی ناصر کی شادی میس لوئیس بنی پر شاد سے ہوئی خدا نے اس جوڑے کو اولاد کی نحمت سے بھی نوازا دو بیٹے تیموتیس ناصر اور ایمانویل ناصر اور دو بیٹیاں مصررت ناصر اور آستر برکت ان کی بڑی پیٹی مصررت ناصر سے جب میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنی یادوں کو ڈاکٹر کیل ناصر کے حوالے سے ہمارے ساتھ یوں شیئر کیا میرے نام مصررت ناصر ہے اور میں پادری کیل ناصر کی سب سے بڑی بڑی بیٹی ہوں ہم چار بہن بھائی تھے بچس ناصر سے ہمارے درمیان کے جو بھائی تموتھ ناصر ہیں وہ تو کوئی ہارٹ مرس ہوئے کہ ان کی دیت ہو گئی ہے لیکن ہم تین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ایمینو اور میری چھوٹی بہن ایسٹر برکت تو یہاں تک پاپا کا تعلق ہے وہ تب بھی میرے ہیرو تھے جب وہ زندہ تھے اور وہ آج بھی میرے ہیرو ہیں آج میں وہ دیت تو کبھی سنا ہوگا کہ if ever knew you were my hero you are the wind beneath my wings تو پاپا ہمیشہ he was the wind beneath my wings تو جانے سے میری تمام جو زندہ تھی میری لگتا تھا کہ میری ورلڈ کلیپس ہو گئی اور ان کے اور میرے تعلقات جو تھے وہ ایک بوست کے تھے ایک رمدسار کے تھے بیٹی اور بات کے تھے میں امریکا پڑھے رہی تھی سن فرنس کو میں برکلے میں جب میری والدہ کی ڈیٹھوی ان کے عمر پنٹالیس پڑھ تھی اور پاپا جوان کے چیالیس پڑھ تھی تو میں واقع چھلی گی تھی اپنے باپ اور بہن بھائیوں کے پاس میں نے پاپا کو ایک مخلص انشان ایک اچھا دوست بہترین باپ اور بہترین خدا کا خادم دیکھا ہم چھوٹی مامار پا کا صبح اٹھتے تھے ہم خدا کا کلام پڑھتے تھے گاتے تھے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے ہم چاروں کو یہ ہدایت تھی کہ ہم کھانے کی ٹیبر پہ اپنے نائٹ پلوٹس میں نہیں آتے تھے اور نہ ہمیں اجازت کی ہمیں کسی سے بکت نیزی کرنے کی اجازت نہیں تھی چاہے وہ لوگ جو ہمارے لئے کام کرتے تھے انہوں نے جو بلکرین کام کیا ہے وہ یہ کہ ان کے سیبنج سے پانچ ان کے خاندان میں جو بکچے تھے ان کو انہوں نے سکول اور کالج میں پیجا پڑھایا اور آج خدا کے فضل سے وہ سب اپنی جگہ سکل ہیں یہ پاپا کی ایک بڑی اکمپلشمنٹ ہمارے گھر کی کریڈیشن تھی کہ ہم کرسمس کے دن تمام جو ہمارے لئے کام کرتے تھے اس دن وہ ہمارے گھر سوتے تھے کرسمس کی دوپہر کو لنچ کے لئے اور یہ کریڈیشن ٹیمی اور عیدت نے زند بھی بھر رکھی خدا ون کا بہت شکر کہ خدا ون نے اپنا خاتم ایک باپ کی حصیت سے دیا جو نے ہمیں خدا کے کلام کو پیار کرنا مسیح سے محبت کرنا سکھائی ان کی جیسے یہ نہیں تھا کہ بیچ کے وہ ہمیں لیکچر دیتے تھے اپنے کردار سے دیتے تھے لڑکیوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہم دونوں کو کبھی اپنی جیوٹے کو ہاتھ نہیں لکھا نہ ہمارے بچوں کو 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 ٹنڈو کی تربیت کے بیچ میں کبھی ایک آد ان کو لگا دیتے سے باہت باگ لیکن کبھی بیچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا آپ جو یہ ڈاکیمنٹ کی پاپا کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور خدا وندہ آپ کو نہ صرف برکتانیہ میں بلکی تمام دنیا میں اپنے شدمت کے لیے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور آپ کے بچوں کو برکت دے اور اپنے شدمت کے لیے استعمال تکنالوجی اس وقت نہیں آتی تھی آج بھی نہیں آتی لیکن خدا وندہ آپ کو بہت برکت آج کی اس ویڈیو میں برملا کہوں گا کہ ڈاکٹر کیل نیصر جیسی عظیم ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی خدا ان کا یہ عظیم خادم کلیسیہ پاکستان کا ہیرو سات مئی انیس سو چھ آنوے کو کامیابی کے ساتھ اپنا یہ زمینی سفر ختم کر کے خالق حقیقی سے جا ملا کلیسیہ پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر کیل ناصر کا نام ان کی زندگی اور خدمات کے وسیلے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہمیشہ روشن رہے گا آپ کا نام آپ کی لکھی گئی کتاب اور یادوں کی صورت میں زندہ رہے گا ڈاکٹر کیل ناصر کے چھوڑے ہوئے ورسے کو جہا آج پوری دنیا کے اندر ان کے ہزاروں شاگرد لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہاں ان کے خاندان کا ہونہار سپوت ایلٹر کامل ناصر بھی اسی میں پیش پیش ہے اور اس ویژن کو جو ایلڈر کامل ناصر کے دادا ڈاکٹر کیل ناصر اور ان کے والد پادری بوٹا مال نے دیکھا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں آئیں ایلڈر کامل ناصر سے اس خوبصورت ویژن اور خدمت کے بارے میں سنتے خداون یسم سی کے نام ہے آپ سب کو میرا سلام میں خداون کی شکریہ کرتا ہوں اس نے یہ موقع فرام کیا کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں کہ اپنے بزرگ کے لیے بات کر سکتا ہوں اور اس سلسلے میں میں خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے بہت محترم پادی عرفان جون صاحب کا جنہوں نے مجھے حکم دیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ میرے دادا جی پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور تاکہ ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے میرا نام کامل ناصر ہے اور میں ڈاکٹر کیل ناصر کی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں ان کا ایلڈسٹ گرینڈ سن ہوں اور ان کے چھوٹے بیٹے بشپ تموتیس ناصر کا میں سب سے بڑا بیٹا ہوں اور خداون نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس کی کلیسیہ کی اور جو ادارے اس کے نام سے قائم ہے ان کی خدمت کر سکوں اور اس وقت میں فیت سمدری میں فرائز کو سرانجام دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایز ایگزیکٹیو سیکٹری یو پیچر جو پاکستان میں بھی اپنی خدمات کو سرانجام دے رہا ہوں ڈاکٹر کیا ناصر کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں ان کی خدمات کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کی جو تحریریں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آج خداون نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر آج ان مجھے انڈرسینڈنگ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سی باتیں ہم صرف اپنے انسانی خیالات یا انسانی جرویے ہیں ان سے ان باتوں کا نتیجہ نکالتے ہیں لیکن باتوں کا نتیجہ یا ان جو باتیں کہیں جاتی ہیں ان کی سچائی کو واقعات سے اور حقائق سے پرکھا جاتا کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کیل ناصر نے چرچ کو توڑ دیا ڈاکٹر کیل ناصر نے چرچ کو نقصان مجھایا اور وہ ریزن بہائنڈ سپلٹ دن چرچ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر رکیل ناصر نے چرچ کو نہیں چھوڑا he did not break the چرچ he was not the reason behind the split of the چرچ rather he saved the چرچ because he saved the doctrine he fought for the doctrine and he sacrificed for the doctrine اور ہم اپنے اقائد اپنی ڈاکٹرنز اپنی تعلیم کے سہارے جیتے ہیں چرچ یا کلیسیا بلڈنگز کا نام نہیں ہے دولت کا نام نہیں ہے اداروں کا نام نہیں یہ بات کی چیزیں ہیں چرچ آپ کے ایمان کا نام ہے ایمان سے چرچ قائم ہوتا ہے آپ کے اقائد سے چرچ قائم ہوتا ہے آپ کی تعلیم سے چرچ قائم ہوتا ہے اور ڈاکٹر کیل ناصر کی یہی تعلیم تھی کہ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے اس کے اندر الہام نہیں ہے اور انہی اقائد پہ انہی باتوں پہ وہ ساری عمر قائم رہے اور ہم بھی آج تک انہی باتوں پہ اسی تعلیم پہ قائم میں اس بات خدا ون کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس فیملی میں سے ہوں اس شخصیت کے ساتھ میرا تعلق ہے جس نے ہمیشہ صحیح تعلیم اور صحیح ایمان کی تعلیم دی اور اس بات کا ثبوت بات کے واقعات جو پاکستانی چیرچ کی زندگی میں رونما ہوئے اس کی تاریخ میں رونما ہوئے موجودہ واقعات اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر کیل ناصر کی کتابیں ان کی تعلیم ان کی رائٹنگز ان کی باتیں اگر ان کی تعلیم ٹھیک نہ ہوتی تو وہ یہ سب کام نہیں کر سکتے تھے یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر کیل ناصر کی تعلیم صحیح تھی ان کا نظریہ ٹھیک تھا اور ان کا عقیدہ ٹھیک تھا اور میں اس بات کے خدا ون کا شکر ادا کرتا ہوں ڈاکٹر کیل لاصر اپنی تحریرات اپنے خطبات اپنی تعلیم اپنے سٹوڈنٹس اپنی فیملی اور اپنے پادی سہبان کے ذریعے آج بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں کیونکہ ان کا کام زندہ ہے اور وہ اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنے خداوند اپنے منجی اپنے نجات دہندہ کے لیے یہ کام کیا میری ایک ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے ڈاکٹر کیل ناصر کے متعلق کوئی بھی بات کوئی بھی سوال کوئی بھی انفومیشن آپ اگر چاہتے ہیں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ڈاکٹر کیل ناصر کے چرچ سے ان کی سیمنیری سے اور ان کی فیملی سے پوچھیں وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفومیشن دے سکتے ہیں اور ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں آخر میں میں پھر ایک بار خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے دادا کی زندگی کے لیے ان کی خدمت کے لیے ان کے کام کے لیے اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں خداوند سے کہ وہ ہم جیسے جن کو کچھ بھی نہیں آتا اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو بھی توفیق دے کہ ہم ان جیسے نہیں تو ان جیسے بننے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کریں خداوند آپ سب کو برکت دے آمین